علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدر حق ہے او در مولا جدر حق ہے او در مولا جدر مولا جدر مولا او در حق ہے اور کریں میں نے کہا نا کائنات کائناتیں واقعات ہیں پروردگار چیزوں کو سٹ کر رہا ہے تاریخی اعتبار سے یہ سارے واقعات نزول آئے تطحیر یہ سارے کے سارے یا پیغمبر کی شہادت سے اگر ہم ایک سال پہلے یعنی اسی سے کو کسیڈر کریں تو یوں سمجھ لیں کہ سفر میں اگر پیغمبر کی شہادت واقعی ہو رہی ہے تو دو مہینے پہلے ورنہ اگر بہت زیادہ پیچھے لے کے جائیں گے تو کم از کم ایک سال پیچھے اس سے پرانی نہیں ہے یعنی کیا یعنی پیغمبر کی شہادت سے یا دو مہینے پہلے نازل ہوئی ہیں یا ایک سال دو مہینہ پہلے نازل ہوئی ہیں تو یہ ساری کی ساری آیات فرش ہیں یا نہیں ہیں ساری آیات فرش ہیں آیات فرش ہیں تو آیات کا نزول فرش ہے یا نہیں ہے شان نزول وہ بھی فرش ہے تو کتنی چیزوں کو بھلاو گئے ہاں تمہیں غدیر یاد نہیں رہی تمہیں آئے انما ولیو کم اللہ کا مصداق یاد نہیں رہا تمہیں مباحلہ کے مصداق یاد نہیں رہے تمہیں آیات تطہیر کے مصداق یاد نہیں رہے تمہیں سورہ دہر جن کی شان میں نازل ہو رہی ہے وہ یاد نہیں اگر تمہیں قرآن میں سے کسی بھی چیز کا کوئی بھی مصداق یاد نہیں ہے تو پھر مسلمان کس لیے ہو کسی لیے مسلمان ہو لہذا اب آپ کو سمجھ میں ہے یعنی کیا خود خدا احتمام کر رہا ہے امیر المؤمنین کی ولایت کا لہذا میں بالکل اتمنان قلب کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ نہیں جواب دے سکیں گے قیامت کے دن غریبی کو فرابوش کرنے والے کتنی چیزوں کا انکار کرو گے اور یہ سارے مقدم اب دیکھیں وہ دور گزر گیا اس دور میں جو بھی ہونا تھا ہو گیا میرے اور آپ کے لئے کب اچ کب اب اگر اہل سنت نہیں جانتے آنکھیں بند کر لیتے ہیں ہے نا دیکھیں ہمارے لئے قابل عزت برادران ہم ان کے تمام چیزوں کا احترام کرتے ہیں مگر سوال کا حق دو نا تم پیغمبر کی جنگوں کا اتنا جو اچک اچک کے ذکر کرتے ہو اس میں تمہیں مباحلہ کیوں نہیں یاد رہتے ہیں مباحلہ ایک بڑی فتح کا نام ہے مباحلہ وہ واحد جنگ ہے جس میں دین تلوار سے نہیں اپنی حقانیت سے ثابت ہوا ہے دین اپنی معنوی قوت سے غلبہ پیدا کر رہا ہے مباحلہ وہ میدان ہے جو مجھے اور آپ کو یہ جو کہتا ہے کہ دین تلوار سے پھیلا ہے میں اس کے سامنے مباحلہ رکھ کے کہتا ہوں بتاؤ کہاں پھیلا جو لڑنے آئے گا اسے لڑیں گے لیکن جو علمی بحث کرنے آئے گا اسے علمی بحث کریں گے لیکن اگر علمی بحث میں وہ کچھ بحثی کرنے لگے تو پھر کیا ہوگا مباحلہ مباحلہ آپ کے دین کی حقانیت کی دلیل ہے اتنی بڑی جنگ اتنی بڑی بات جس کے اوپر قرآن میں آیت بھی موجود ہے کیوں نہیں ذکر کرتے آپ اپنے بہت مسلمان ہونے کا دعویہ اپنے بہت آپ کو اہل سنت اور اہل اسلام ہونے کا دعویہ ہے تو میرا آپ سے سوال ہے کیوں آئے تطہیر آپ کے ہاں موجود نہیں ہے ذکر نہیں ہو رہی ہے کیوں آئے مباحلہ آپ کے ہاں فراموشی کا شکار ہے کیوں آپ کے ہاں آئے انما ولیوکم اللہ فراموشی کا شکار ہے اس لیے کہ آپ جیسے ہی آئے انما بتائیں گے بچوں کو تو وہ تیسرے ولی کے بارے میں سوال کریں گے پوچھیں گے آپ سے کہ وہ کون تھا جس نے حالتِ رکو میں زکاة دی ہے اور کس کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اس لیے تو جاؤ قرآن کی وہ آیتیں پڑھو جو اللہ نے پچھلی امتوں میں آیات اور حقائق کو چھپانے والے علماء کے لیے بیان کی ہیں کہ تھوڑے سے پیسوں کی خاطر تھوڑی سی شہرت کی خاطر تم کتمانے حق کر رہے ہو اور اگر نہیں کرنے والے تو بیان کرو لہذا عزیزان میں میں پھر کہوں وہ دور گیا ہمارا دور میرے اور آپ کے لیے آج میں اور آپ تو کلینڈر حسینی کلینڈر میں نے اور آپ نے لگایا بھائے نشانیاں لگی ہوئی ہیں اور جیسے ہی ماہ ذل حج اترے گا ہم اس پہ سے پیپر پھار دیں گے اگلا محرم شروع ہو جائے گا اگلا اسلامی سال شروع ہو جائے گا ہم بھول جائیں گے ہم کیا وصل کرتے ہوئے محرم میں داخل ہو رہے ہیں اب ان تمام تاریخوں کو وصل کریں جوڑیں اور جوڑنے کے بعد دیکھیں کس طریقے سے اللہ آپ کو اور مجھے تیار کر کے محرم میں اتر رہے ہیں ساری کی ساری ولایت کو اللہ نے ذل حج کے سینے میں جمع کر کے اور پھر مجھے اور آپ کو اتر رہے ہیں کہاں پر؟ محرم میں تو کربلا کی مقصد کو اللہ نے ذل محج میں ہی کلیر کر دیا کہ کربلا کا حقیقی مرکز اور محور جو ہے وہ دفاعِ ولایت ہے دفاعِ نظامِ ولایت ہے اور اگر میری ازاداری میں دفاعِ نظامِ ولایت نہیں ہے تو حسین کا خیمہ الگ لگا ہوا ہے میرا خیمہ الگ لگا ہوا ہے حق یا میری حق یا میری حقیقی جدر حق او در مولا جدر حق او در مولا جدر مولا جدر مولا او در حق